محبوب کی ملاقات کا شوق ہونا ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم مرو گے نا تو تمہیں دیدار ملے تو ہم نے جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر اور پھر فرماتے ہیں نقد اپنا دام ہوئی جائے گا فرماتے ہیں ہم نے جان دی ہے اس وعدے پر کہ وہ ملے گا تو امید ہے کہ یہ سودہ ادھار نہیں جیسے ہی قبر میں جائیں گے سامنے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے اس لیے لہد میں بھی عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں یہ تنہانیوں میں یاد رکھنے کی روایت ہے یہ تنہانیوں میں پڑھنے کی روایت ہے یہ اپنے ذوق کو تازہ جو لوگ کہتے ہیں نا وجد سرور کیف میں جانا چاہتا ہوں وہ مشکا شریف کی اس حدیث کو دیکھے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پہلا سوال کیا فرمائیں گے اور بندے اس کا جواب کیا دیں گے یا رسول اللہ کرم فرمائیے بتائیے تو کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال اگرچہ بعض اور حدیث میں اور سوالات بھی آئے ہیں قیامت میں جو سب سے پہلے ہوں گے لیکن اس حدیث میں یہ والا سوال حضور نے بیان فرمایا حضور فرمانے لگے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے ہوئے 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 کیا تمہارا ملنے کو جی چاہتا تھا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز اقبال کہتے ہیں تیرے کرم اتنے ہیں دل کرتا ہے تجھے دیکھیں کبھی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں تمہارا دل کرتا تھا مجھ سے ملنے کو حضور فرماتے ہیں بندے عرض کریں کہ مالک بڑا دل کرتا تھا تو پھر اللہ فرمائیں گے یہ گفتگو کی معنویت تو دیکھو یار اس کا حسن تو دیکھو اللہ پھر پوچھیں گے کیوں دل کرتا تھا تمہارا دل کرتا تھا تو کیوں کرتا تھا عرض کریں گے مالک اس لیے کہ ہمیں امید تھی کہ تم معاف بھی کر دے گا رحمت بھی فرمائے گا اس معافی کی امید پر دل کرتا تھا تم ملے حضور فرماتے ہیں پھر رب فرمائے گا مجھ پر واجب ہے میں نے اپنے کرم سے واجب کر لیا ہے کہ آج تمہیں جنت عطا کروں گا یہ جو ملاقات ہیں نا ملاقات کہ وہ ملیں گے ان سے ملاقات ہوگی عمر بیٹ گئی نہ نام جبتے عمر بیٹ گئی نہ تذکرہ کرتے ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا کمائی کی کیا زندگی میں حاصل کیا تو ہم کہتے ہیں شرق سے غرب تک ملک ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مدینہ والے کی بات کیے حضور کا ذکر کیا ہے نبی پاک کے اور میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی ساری یہ عزاز ہے یہ کرم ہے اب کیا ہوتا ہے گھنگار لوگاں اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتے لیکن دل تو چاہتا ہے نا کہ چلو جس کا نام لیا ہے اس کی کبھی زیارت بھی ہو کبھی ملاقات بھی ہو کبھی نظر کرم بھی ہو کسی نے کسی نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ ذرا ایک نظر مجھ پہ بھی کیجئے تو قریب بیٹھے ایک شخص نے کہا یار تو نے بڑا دعویٰ کیا ہے جو محبوب ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں دی جاتے تو کہتا ہے پورا چیرہ ہی تیری طرف پھیرے تو پھر اس نے اس درویش سے پوچھا کہ میں بھلا پھر کیا کروں میرا دل تو میرا بھی کرتا ہے نا چلو یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب میں محبوب سے کہوں کہ اتنی تکلیف کرے کہ میری طرف پورا رخ پھیرے تو ٹھیک نہیں تو پھر بتائیں میں کیا کروں تو اس نے کہا ان راہوں میں کھڑا ہو جا جن راہوں کے طرف وہ کریم دیکھتا ہے چلو اسی باکردار کو دیکھتے دیکھتے بیچ میں تیرے اوپر بھی نظر مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑھ ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر اللہ کرے آپ کو بھی وہ لطفہ ہے جو مجھے آ رہا کہتے ہیں مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر یہ انتہائی آجزی ہے کہنے والے کی اس نے بالکل اپنے آپ کو ختم کر کے کہا کہ میں قابل تو نہیں تھا اور میں پھر تکلیف دیتا کہ میری طرح دیکھیں سپیشل میرے لئے وقت نکالے پر کرم یہ ہوا کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑھ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا اللہ نے کیا کہ نظر مجھ پر پڑھ ہی گئی اور جب پھر پڑھ گئی تو تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے بعد جب پڑھ گئی تو سو پھی رہے پڑھ گئی موت سے وہ بندہ کبھی نہیں ڈرتا جسے ملاقات کا شوق ہو ملنا چاہے دھاتا علی عجویری سے اور موت سے ڈرے ملنا چاہے حضرت غوث پاک جلانی سے اور پھر موت سے ڈرے زندگی گزری ہو علی علی کرتے پھر موت سے ڈرے عمر بھر سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کی بات کی ہو اور پھر جنت میں جا کے ان سے ملنے کا شوق بیدا نہ کرے ساری زندگی سیدنا فاروق کا عدل بیان کیا ہو ساری زندگی ان کے انصاف کا تذکرہ کیا ہو پوری امت کو بتایا ہو کہ اگر جینا چاہتے ہو تو عمر کے رستوں پر چلو اور پھر یہ موت سے ڈرے اور مر کے جناب فاروق آزم کی زیارت کو پسند نہ کرے جسے صدیق کی وفائیں یاد ہو جنہیں جناب ابو بکر صدیق کا عشق یاد ہو وہ پھر ان کی زیارت نہ کرنا چاہے اور ساری عمر حضور کی نات پڑی ہو مانا نہیں آتا تھا پھر بھی کہا بلغل غلاب کمالہی کشفت دجاب جمالہی حسنت جمیع قصالہ سلو علیہ والہی سے نہیں ترجمہ آتا تھا پر جب بھی کو پڑتا تھا یہ بھی جھومتا تھا مولا یا سلی وسلم دائیمن اوہ میرے عزیز یاد رکھو ساری زندگی حضور کی ناتیں پڑی نبی پاک کے تذکرے سنیں اب موت سے ڈر جائے حالانکہ موت تو ایک پل ہے پل سے گزریں گے تو سامنے اللہ کا دیدار بھی ہوگا مدینے والے کی زیارت بھی نصیب ہے تو تو زیارت ہوگی اور ہر نظر کپ اٹھے گی مکشر کے دن خوف سے ہر کلے جہاں دہل جائے گا اوڑ کر کالا جبا وہ آ جائیں گے اور سارے مکشر کا نقشہ بدل جائے گا